اقرأ باسم ربکا اللذی غلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واتم الحجب والعمردللہ اب آگئے وہ حج کی حج کی آکام آئیں گے تمہید بن گئی لڑائی کی اجازت دے دی گئی ہاتھ کھول دیئے گئے واتم الحجب والعمردللہ اور حج اور عملے کی تکمیل کرو حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لئے فین احصر تم لیکن اگر تم گھر جاؤ تمہارے تمہیں کوئی رکاوٹ آ جائے فمستائسرا من الحدی تو قربانی کا جو جانور میسر آئے اس کی قربانی کر دو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے صلحہ دیبیہ کے موقع پر کیا اس کی تفسیر سورہ بطا میں آئی وَلَا تَحْلِقُ رُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو من نہ مڑاؤ حتیٰ يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو بیمار ہو او بھی ادم مر راسی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کو سر منانا پڑ جائے فَفِدِيَتُمْ مِنْ سِعَامِن او صدقتن او نسک تو اس کے ذمہ بطور فیدیہ روزی رکھنا صدقہ دینا یا قربانی کرنا ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ پھر جب تمہیں اتمنان نصیب ہو فَمَنْ تَمَتَّا بِالْعُمْرَةِ بِالْحَجِّ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے تم میں سے عمرے کا حج سے پہلے فَمَسْتَعِسَرَ مِلْحَدِ تو اس کے ذمہ قربانی کا جانور ہے جو بھی میسر آئے فَمَلْلَمْ يَجِد جسے میسر نہ ہو یعنی جس کی استطاعت نہ ہو یا قربانی کا جانور کسی طرح حاصل نہ کر سکے فَسِيَامُ سَلَا سَتِيَامِن فِي الْحَج تو اس کے ذمہ تین روزے ہیں ایامِ حج کے دوران وَسَبَتُنْ اِذَا رَجَاتُمْ اور سات روزے ہیں جب وہ واپس آئے دل کا عشرہ تُن کاملہ یہ پورے دس ہو گئے ذَلِقَلْ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ حجِ تمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عام ہم پاکستانی لوگ جو باہر جانے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ پہلے جاتے ہی وہ عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام کھول دیتے ہیں اور پھر وہ آٹھ تاریخ کو حج کے لئے احرام بانتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک قربانی کرتے ہیں حج کے ساتھ تو یہ فسیلٹی کس کے لئے ہے ذَلِقَلْ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو یہ ایڈوانٹیج یہ کس کے لئے ہے فسیلٹی کہ جس کے گھر والے مسجدِ حرام کے گرد و نوا میں نہ رہتے ہوں وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَعْقَابِ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے الحجُ أَشْهُرُ مَعْلُمَاتُمْ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّةِ تو نہ تو وہ عورتوں سے بے حجاب ہو یعنی ہر وہ چیز کے جنسی تعلق سے متعلق ہو وہ سب رفض کے تحت آتی ہے یعنی احرام کے اندر اشارتاً بھی اس کا کوئی تذکرہ جائز نہیں ہے وَلَا فُسُوْقَ اور نافرمانی گناہ وَلَا جِدَالَ اور لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے حج کے دوران یعنی احرام کے اندر وَمَا تَفَلُوا مِن خَيْرِ یَا لَمْهُ اللَّهُ اور جو بھی تم بھلائی کروگے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا وَتَزَوَّدُوا اور زادِ رَا ساتھ لیا کرو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى یقیناً سب سے اچھا زادِ رَا خدا خوفی ہے وَتَقُونِ يَا أُولِ الْعَلْبَاب اے ہوش مندو مجھ سے ڈرہ کرو لَيْسَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلَ مِن رَبَّكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے سفر میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو کوئی ساتھ بزنس بھی کرلو یہاں سے کوئی چیز لے جاؤ اور وہاں بیچ دو اور وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آو اور یہاں آکے بیچ دو دونوں جائز ہیں فَيْدَا عَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْحَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ تو مشعلِ حَرَامِ یعنی مُزْدَلْفَا میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں ڈیریکٹ کیا گیا ہے جیسے اس نے تمہیں ڈیریکٹ کیا ہے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّالِينَ اور اس سے قبل تم بھٹکے ہوئے تھے قریش یہ سمجھتے ہوئے کہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے تو وہ حج کے لئے عرفات نہیں جایا کرتے تھے بلکہ عرفات کی حدود سے باہر ہی ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس آ جاتے تھے اس کی یہاں اصلاح کی جا رہی ہے ثُمَّا عَفِيضُ مِنْ حَيْسُ عَفَاضَ النَّاسُ پھر لوٹو واپس چلو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگا کرو بشک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ عَبَاءَكُمْ اب یہ منا کے اندر قیام ہو گیا آگر فَإِذَا قَذَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ جب تم حج کے تمام مناسک ادا کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ اَوْشِدَّ ذِكْرَةِ تو اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباؤ و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اور لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دیں یعنی حج کے موقع پر بھی پہنچ کر وہ ساری دنیا ہی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ میرا فلاں بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے اور فلاں کاروبار جو ہے وہ ایسا ہو جائے اور فلاں بچے کا رشتہ ہو جائے یہ سب دنیا ہی کی دعائیں یہ سب بھی کرنے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ مانگنا ہے لیکن اصل مطلوب آخرت ہونی چاہیے دنیا کے کام تو ہوئی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے وہاں حاضری نصیب ہو اور پھر انسان وقت ضائع کر دے اور اپنی بخشش کی دعا مانگے بغیر واپس آ جائے یہ بڑی معروبی کی بات ہے تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر نوٹ کیجئے گا جو پہلی دعا ہے اس میں حسنہ کا لفظ نہیں ہے ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے حسنہ نیکی کو کہتے ہیں جس کی جمع حسنات ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی کی توفیق دے وفیل آخرت حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر اور آخرت کا حسنہ کیا ہے جنت ہے وَقِنَا دَابَ النَّارَ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا كَسَبُو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے وَاللَّهُ السَّرِعُ الْحِسَابُ اور اللہ تعالی جلد حساب چکانے والا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَادُودَاتٍ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو فَمَنْ تَعْجَلَا فِي يَوْمَئِنِ اور پھر جو جلدی چلا گیا یعنی دو ہی دن کے بعد اب یہ ذکر ہے مِنہ میں قیام کا جو بارہ ذلحج کو دو دن ٹھہر کر واپس آ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں اور جس نے تیرہ ذلحج کو بھی وہاں قیام کیا تو بھی کوئی حرج نہیں اب اس کا ذکر ہو رہا ہے فَمَنْ تَعْجَلَا فِي يَوْمَئِنِ اور جو دو ہی دن میں چلا گیا واپس فَلَا عِسْمَا عَلَائِ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَا اور جس نے تاخیر کی یعنی تیرہ ذلحج کو بھی ٹھہرا مِنہ میں فَلَا عِسْمَا عَلَائِ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لِمَنِ اتَّقَا دونوں کے لئے شرط کیا ہے دل میں خوفِ خدا ہو کوئی لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میں تو تیرہ کو بھی وان ٹھہرا جہاں کوئی بھی نہیں تھا نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے بارویں کو واپس آ جائے بارہ ذلحج کو تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور تیرہ ذلحج کو تیرہ ذلحج کو واپس آئے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کی فَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈھرتے رہو وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور یاد رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤگے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ بڑی عجیب آیت ہے اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی گفتگو لوگوں کو بہت امپریس کرتی ہے جب وہ فلور او دی ہاؤس پر بول رہے ہوں گے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں خطاب فرما رہے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ ان جیسا خدا ترس انسان ان جیسا انسان دوست شاید کوئی پیدا ہی نہیں ہوا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بات دنیاوی زندگی میں بہت امپریس کرتی ہے آپ کو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہے وَعِذَا تَوَلَّا اور جب وہ واپس آتا ہے یعنی اپنے علاقے میں جاتا ہے سَعَفِ الْأَرْضِ لِيُسْتِدَ فِيَا تو زمین پر دور دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے وَيُحْلِكَ الْحَرْضَ وَالْنَسْلِ اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے یعنی کوئی شرف صرف اس لیے کہ اس کا کوئی حاری یا اس کے گاؤں کا کوئی غریب آدمی اس کے سامنے بولا تھا وہ اس کے گھر کے باہر تالہ لگا کر اس کو آگ لگا دے زندہ جلا دے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر یعنی فلور آف دی ہاؤس پر تو وہ یہ کہہ رہا تھا ایسا شوک کر رہا تھا کہ جیسے اس جیسا انسان دوست کوئی نہیں ہے لیکن جب وہ اپنے علاقے میں آئے گا تو کھیتی کو تباہ کرے گا نسل کو تباہ کرے گا کسی کی عزت لوٹنا کسی کے بیزت ہی کرنا کسی کی جان لے لیا ان کے باہر ہاتھ کا کھیل ہے واللہ لا یعب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَا حُتَّقِ اللَّهَ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر اَخَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْإِسْمِ تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر فَحَذْبُغُ جَهْنَّم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَبِسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ اس کے مقابلے میں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھپا دیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے اے ایمان والو اللہ کے دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِهُ خُطُبَاتَ الشَّيْطَان اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا پر اس کے قدموں کے نشانوں پر نہ چلنا اس کی پیروی نہ کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَضُبُ مُبِين جقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان ہمیشہ چاہے گا کہ انسان اللہ کا باغی بنے جیسے وہ باغی تھا اللہ کا نافرمان ہو جیسے وہ نافرمان تھا سب سے پہلی اس کی کوشش کیا ہوتی ہے بالکل سامنے سے اس نے چیلنج کیا ہو نا کہ اللہ اگر تم مجھے موقع دے قیامت تک ایکسیس دے مجھے انسانوں تک تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اہل نہیں ہے اس مقام جو تو نے اس کو عطا کیا ہے اللہ نے کہا جو ہے تمہیں موقع دیا جاتا ہے تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا جس کو عزت دینے کے لیے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سرات مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے اور ان کے بھائیں سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا سب سے پہلے تو وہ سامنے سے عملہ آور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دیتا ہے اگر کوئی اللہ کو مان لے تو پھر آخرت کا انکار کرا دیتا ہے آخرت کو مان لے تو رسالت کا انکار کرا دیتا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہمارا رنرانمہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا گائیڈ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا انسٹرکٹر کیسے ہو سکتا ہے اور اس قدم پر کوئی بچ جائے تو پھر اگلے قدم پر پھر حملہ کرتا ہے آکر پھر سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تب تم مسلمان ہو بکچے بکچائے ہو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت انسان کرنے کے نہیں نہیں مجھے اپنے رب کی بندگی کرنی تو چاہیے تو پھر کہتا ہے بس نماز روزہ حج زکاة کرلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی زندگی ویسے ہی بسر کرو جیسے باقی انسان کرتے ہیں کاروبار ویسے ہی کرو جیسے منڈی میں ہوتا ہے شادی بیعہ اور پیدائش اور فوتنگی کے رسومات ویسے ہی کرو جیسے سب لوگ کرتے ہیں اس میں پیغمبر کی رانمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کہا کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر آتا ہے ایک اور حملہ کرتا ہے آ کر کہ بس اپنے کام سے غرض رکھو دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے چھوڑ دو ان کو آزاد یعنی دعوت و تبلیغ نہ کرو کوئی دعوت و تبلیغ پر بھی مسر رہے تو وہ کہتا ہے کہ بس تم زبانی کہہ دو لیکن باقاعدہ تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی جنگ کرنے کی کوئی جد و جود کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کیا ہیں دین میں پورا پورا داخل ہونے سے روکتا ہے اور ابھی پڑھ کے آئے ہم آیت البر کے اندر آیت نمبر 177 میں کہ دین کے ہر شعبے میں انسانی ہمدردی بھی ہو ایمان بھی ہو انسانی ہمدردی بھی ہو نماز روزہ حجدکات بھی ہو عفاہ احد بھی ہو اور پھر استقامت بھی ہو تو کسی نہ کسی دقا پر انسان کو وہ گرا لیتا ہے یعنی وہ جو مذہبی میدان ہے اس میں اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں سے انسانی ہمدردی نکال لیتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان ہمدردی نام کی کوئی شاہ نہیں ہے مسجد میں کوئی کھڑا ہو کر مانگ لے تو سب سے پہلی سب پہ کھڑے ہو کر پانچ وقت کا نمازی جو ہے وہ اس کو ڈاٹ دیتا ہے یہ کیا ہے یہ انسانی ہمدردی کے فقہان ہے حالانکہ یہ سب کچھ بیقوق مطلوب ہے ادخلو فی السلم کاف فتن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبیو خطوات شیطان اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَضُوُ مُّبِين یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ ظَلَلْتُمْ مِنْ بَادِ مَا جَعَاتْكُمْ الْبَيِّنَاتُوْ اور اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے فَالَمُوْ تو یاد رکھنا اَنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ زبردست بالا دست آل مائٹی حکمت والا ہے وہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضی کیا ہے کہ وہ تمہیں فوراں سزا نہیں دیتا موقع دیتا ہے پھر موقع دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا عِيَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْمَلَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهِ تُرْجَهُ الْأُمُورِ تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے عبر کے سائبانوں میں سے فرشتوں کو ساتھ لیے وَقُدِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر ڈالا جائے یعنی ان کو تباہ کر دیا جائے آسمانی آفت سے وَاللَّهِ تُرْجَهُ الْأُمُورِ اور تمام ایشیوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے اور ریفر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ بیدہ فائنل ریفری اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان آخری فیصلہ کرنے والا ہوگا سل بنی اسرائیلہ قوت بنی اسرائیل سے کم آتئینا ہم من آیت بیانت کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانی آتا کی اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو اسے یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے زُجِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ زُجِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ الحیات الدنیا پرکشش بنائی گئی کافروں کے لئے دنیاوی زندگی وَيَسْخَرُونَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ہستے ہیں ایمان والوں پر وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ جَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر فائق ہوں گے برتر ہوں گے اونچے ہوں گے وَاللَّهُ يَرْضُكُمَنْ يَشَعُوْ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حد و حساب اتا فرماتا ہے سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی گروہ تھے فَبَاسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبِشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ پھر اللہ تعالی نے پیغمبر مبوض فرمائے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے کے لئے اور خبردار کرنے کے لئے وَانْزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیِنَ اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں سچائی پر مبنی حق پر مبنی تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان عدل کے ساتھ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ ان تمام ایشوز پر جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَعَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُم اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی مِن بَعْدِ مَا جَعَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح انشانیاں آ چکی تھی بَغْيَمْ بَيْنَهُم بَهَمْزِدْ کی وجہ سے آپس میں زد کی وجہ سے کہ تمہیں نہیں ماننا بات بے جگ جتنے مزید درست ہو لیکن تیری گل نہیں مننی فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِيْسْنِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہدایت دی ایمان والوں کو حق کی باتوں میں سے جن میں اختلاف کیا کرتے تھے بیجنے ہی اپنے حکم سے وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاؤُ الْحَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ عَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلٌ لَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو میتے ہی نہیں آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے کیا ہوا تھا انہیں مَثَتْهُمُ الْبَاسَاؤُ انہیں بھوک آئی تھی تنگ دستی آئی تھی وَبْدَرَّاؤُ جسمانی عذیت پہنچی تھی وَزُلْزِلُ اور وہ ہلا مارے گئے تھے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَانَ صُّرُ اللَّهُ یہاں تک پکار اٹھے چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کیا آپ پکار اٹھے مَتَانَ صُرُ اللَّهُ کب آئے گی اللہ کی مدد اَلَا اِنَّا نَفْرَ اللَّهِ قَرِيب سُن لو یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ تعالی نے اس میں اپنے پیغمبروں کو بھی کوئی ایکسپشن نہیں دی یہاں تک کہ اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کوئی استثناء ایکسپشن ایکسپشن نہیں دی تعائف کا دن جو تھا وہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس کا ایک مثال تھی کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی وہ فریاد آئی اللہم ایلئی کے اشکو اے اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جائے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے ایک ایسے دشمن کی جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے لیکن بھارا چونکہ وہ شکوا میرا اور آپ کا شکوا نہیں اللہ کے آخری پیغمبر کا شکوا تھا لہذا فورا فرمایا اگر تم مجھ پر ناراض نہیں ہے مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی مدد قریب ہے اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں تو کہہ دو تو جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کروگے تو وہ والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا فما تفلو من خیرن اور جو بھی بھلائی تم کروگے فین اللہ بھی علیم تو وہ اللہ کے علم میں ہوگی اس کا تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلان جگہ اتنی خیرات کی اور فلان جگہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا میں نے وہ کون کھدوایا میں نے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا پانی کا کوئی ان تذکروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تذکرے جو ہیں اس کا عجر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہے ناپسند ہے میں بھی کیا عجب کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے وَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ حالانکہ وَحِی تمہارے لیے بہتر ہو وَعَصَىٰ أَن تُحِبُّ شَيًّا اور کیا پتا کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو وَهُوَ شَرُ اللَّكُمْ حالانکہ وَحِی تمہارے لیے بہتر ہو یہی وہ مضمون ہے کہ جو اجاگہ پھر سورہ کحف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں آیا ہے کہ تین کام ہوئے نمبر ایک حضرت خضر نے اس کشتی کو پرومینٹلی ڈیمج کر دیا نمائی طور پر اس کو توڑ دیا تاکہ نظر آئے کہ یہ ٹوٹی پوٹی کشتی ہے اب یہ کام بظاہر کیا تھا کہ نقصان ہو گیا ملہوں کا لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان نہیں تھا یہ ان کا فائدہ تھا اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ کشتیاں چین نہ تھا دبردستی اور اب اس کشتی کو دیکھ کر بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ چھوڑ دینے والے تھے کہ نہیں نہیں یہ ہے ٹوٹی پوٹی کشتی ہے چھوڑو اس کو ان کا فائدہ ہو گیا ملہوں کا یعنی سہے آج کی زبان میں ڈیڑھ لاک کی کشتی بچ گئی پانچ ہزار روپے صرف خرچ ہو گیا اس کے ریپیئر کا دوسرا واقعہ کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا اب بظاہر نرینہ اولاد کا قتل جو ہے یہ ایک ایر ریپیئر بل لاؤس شمار ہوتا ہے جس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی لیکن حویت خدر نے بعد میں حویت موسیٰ علیہ السلام پر ریویل کیا حویت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا میں نے اس بچے کو اس دیئے مار دیا تاکہ اس کے والدین کی وہ پریشانی دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل نعم البدل ان کو عطا کر دیا یعنی اس سے بہتر عطا کر دیا اور روایات میں ہے کہ وہ بچی تھی تیسرا واقعہ جو تھا وہ کیا تھا کہ ایک ایسے گاؤں کی دیوار کہ جس کے رہنے والے بہت بد اخلاق تھے اور باوجود تقاضے کے انہوں نے مسافروں کو کھانا نکھلایا تھا لیکن حضرت خضر نے نکلتے نکلتے ان کی دیوار سیدھی کرتی اب بظاہر کیا ہو گیا ان کا فائدہ ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے ایک خزانہ تھا وہ ایکسپوز ہو جاتا اور یہ بتمیز گاؤں والے وہ خزانہ نوٹ لیتے وہ خزانہ ایک نیک آدمی نے اپنے دو بچوں کے لیے دفن کیا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ خود خزانہ نکالیں تو گاؤں والوں کا فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمیں سے ہر شرط اگر اپنی زندگی میں درہ ایک نظر ڈالے پیچھے تو آج وہ جس جگہ ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا ہی واقعہ ہوگا کہ جس کو اس نے بہت ناپسند کیا تھا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا لیکن وہی واقعہ اور وہی جو ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا ان کے لیے کہ جس کے ذریعے سے پھر جس کے بعد اللہ تعالی نے پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نوٹ کریں کہ ذرا اس کہانی میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنا زیادہ پریشان کن اور کتنا زیادہ ناگوار واقعہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھینک دیو لیکن ان کا کوئے میں پھینکنا ہی اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سیڑھی بنا دیا کہ جس پر وہ چڑھتے چڑھتے پھر مصر کے آلہ ترین ایوانوں میں پہنچ گئے تو we have no idea کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یا جو حکم مل رہا ہے اللہ تعالی کا وہ اچھا ہے یا برا ہے کہ آج اب کہ کوئی بات ہمیں نا پسند ہو حالانکہ وہی ہمارے لئے اچھی ہو اور کوئی چیز ہمیں پسند ہو وہی ہمارے لئے بری ہو ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما في الصدور وإذا مردت فهو يشفین مجھے هения مجھے ہیں شکریہ موسیقی